اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ اوکے بچوں ہم نے ٹیشوز والا ایک لیکچر سٹارٹ کیا تھا پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ فور ٹائپس کے ہوتے ہیں ہم نے بات کی تھی اپیثیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں مسلس ٹیشو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ آگے نروس ٹیشو ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ہیں ون ٹائپ آف ٹیشو دائٹ اس اپیثیلیل ٹیشو وہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھی آج جو باقی کی تین ہیں جس میں مسلس ٹیشو آتے ہیں نروس ٹیشو آتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز آتے ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں مسلس ٹیشو کی طرف مسلس ٹیشو جو ہوتے ہیں یہ سوفٹ ٹیشو ہوتے ہیں یہ بلکل سوفٹ ٹیشو ہوتے ہیں یہ وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کسی بھی اینیمل کی باڈی میں جتنے بھی مسلس ہوتے ہیں یہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کسی بھی مسل کو یہ ایبیلٹی دیتے ہیں اس کو یہ خاصیت دیتے ہیں یہ اہلیت دیتے ہیں کہ وہ مسل کانٹریکٹ کر سکتا ہے اور وہ مسلس ریلیکس بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد مسلس کے اندر ہی ایک اور طرح کی ٹیشوز پائے جاتے ہیں یا پھر کہہ لو کہ ایک اور طرح کا سٹرکچر پائے جاتا ہے جس کو ٹینڈنز کہتے ہیں ٹینڈنز وہ سٹرکچر ہے جو مسلس کو بونز کے ساتھ اٹیچ کرواتا ہے مسلس کو بونز کے ساتھ اٹیچ کروانے والے سٹرکچر کو ٹینڈنز کہتے ہیں لیکن اس کی جو نیچر ہے that is not muscle tissue اس کے بعد یہ مسلس ہوتے ہیں یہ بنتے کب ہیں یہ تمام جو ہیں یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں بن رہے ہوتے ہیں ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ایک ایمبریو بن رہا ہوتا ہے ایمبریو کیا ہے جو ایک اورنیزم بن رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ایگ ہوتا ہے اس کی فیٹلیزیشن ہوتی ہے زائی گوٹ بنتا ہے زائی گوٹ کے بعد ایمبریو بن جاتا ہے جب ہی اورنیزم کے بننے کے پروسس کے ہم بات کر رہے ہیں اس ایمبریو جب وہ اس ایمبریو کے اندر ہی مسلس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پروسس کو میوجینیسز کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو میوجینیسز is a process in which the muscles are formed during the embryonic development ٹھیک ہے اس کے بعد muscles کے اندر elongated cells ہوتی ہیں جن کو muscle fibers کہتے ہیں elongated cells وہ جو لمبے ہوتے ہیں اور یہ تمام muscles جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کی movement کے لیے responsible ہوتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہماری باڈی کو move کرنے کے قابل بناتے ہیں muscles کے اندر specialized protein ہوتی ہیں ان کو contractile protein کہتے ہیں اب different proteins ہوتی ہیں وہ بھی ہم کچھ proteins کو دیکھتے ہیں کہ کونسے muscle میں کیسی proteins پائے جاتی ہیں کیا functions وہاں پر perform کرتی ہیں ایکچولی یہ جو ہمارے muscles کے اندر contract کرنے کی اور جو relax کرنے کی ability ہوتی ہے وہ دراصل انہی contractile protein کی وجہ سے possible ہوتی ہے اس کے بعد muscles tissue اور بہت سارے functions perform کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی locations بھی ہماری باڈی کے اندر ہم چلتے ہیں types کے اوپر muscles tissue کی جو basically 3 types ہوتی ہیں سب سے پہلے آتے ہیں skeletal muscles اس کے بعد smooth muscles cardiac muscles skeletal muscles کا دوسرا نام steriated muscles بھی ہوتا ہے smooth کا نام non-steriated muscles ہوتا ہے اور cardiac muscles کو semi-steriated کہتے ہیں اب یہ بات یہ ہے کہ steriated ہونا کیا ہوتا ہے steriated term نکلی ہے steriation سے steriation ہوتی ہیں bands پٹیاں جو skeletal muscles ہوتے ہیں ان کے اندر alternate bands ہوتے ہیں ایک dark band ہو گیا ایک light band ہو گیا پھر dark پھر light ٹھیک ہے تو یہ bands just skeletal muscles میں ہوتے ہیں یہ نہ تو smooth muscles میں ہوتے ہیں cardiac muscles میں ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے develop نہیں ہوتے اتنے clear نہیں ہوتے جتنے کہ یہ skeletal muscles میں ہوتے ہیں اس کے بعد بچو ہم نے اپنے skeletal muscles کی طرف چلتے ہیں skeletal muscle is a form of steriated muscle tissue جو کہ ہمارے wall entry control میں ہوتے ہیں وہ جو کہ ہمارے somatic nervous system کی کنٹرول میں ہوتے ہیں wall entry control کیا ہوتا ہے جس کو ہم خود سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں جب چاہوں میں اپنا بازو سیدھا کر لیتی ہوں میں جب چاہوں اپنا بازو بینٹ کر لیتی ہوں میں جب چاہوں ووک کر لیتی ہوں میں جب چاہوں میں بیٹھ جاتی ہوں یہ کس کی وجہ سے سکیلٹل موسیل اگر یہ سکیلٹل موسیل نہ ہوتے تو ہمارے بازو جو کہ یہ اتنی موبمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو لگز موبمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ جو بھی کسی بھی موبمنٹ میں انوال ہوتے ہیں وہ کوئی بھی پوسیبل نہ ہوتی اس کے بعد ایک ٹم ہے somatic nervous system somatic nervous system ہمارے nervous system کی وہ ٹائپ ہے وہ پارٹ ہے جو ہمارے بلکل ایسی ہمارے اپنے conscious میں ہوتا ہے جس کو ہم کود جو کام اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام ہمارے somatic nervous system میں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو مسلز ہوتے ہیں جو سکیلٹر مسلز ہوتے ہیں وہ بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بائے تینڈنز ابھی وہ کلیجن فائبر ہوتے ہیں ان کو تینڈنز کہتے ہیں اس کے بعد مسلز کے اندر مسلز کے اندر ڈیفرنٹ بندلز ہوتے ہیں سیلز کے ٹھیک ہے بہت سارے سیلز کے بندلز ہوتے ہیں ان بندلز کو مسل فائبرز کہتے ہیں مسل فائبرز یا پھر جو مسل سیلز ہوتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں یہ میو بلاسٹ سے بنتے ہیں میو بلاسٹ وہ سیل ہوتے ہیں بچو جو آگے جا کر مسلز بنا رہے ہوتے ہیں اندہ پروسس آف میوجینسز میوجینسز وہ پروسس ہے جس میں مسلز بنتے ہیں میو بلاسٹ وہ سیل ہیں جو خود آگے سے ڈیفرنشیئٹ ہو کر مسلز بنا رہے ہوتے ہیں مسل فائبرز ہوتے ہیں سیلینڈریکل ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک سے زیادہ نیوکلیس ہوتا ہے یہ سیلینڈریکل کا مطلب کہ ابھی نیچے آپ کو ڈیاگرام دکھائی دے رہی ہے اس میں دیکھیں سیلینڈرز مطلب کہ آپ کے پاس سیلینڈرز ہوتے ہیں گیس کے سیلینڈرز بھی تو ہی ہوتے ہیں لمبے لمبے سے یہ بھی سیلینڈریکل این نیچر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان میں نیوکلیس ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے اسکییکٹر مسلز کے لئے جانکے پاس نیوکلیس زیادہ ہوں اور ایک اور ان کی اپیلیٹی اینکی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس میٹو کانٹرس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں میٹو کانٹرس زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ دیکھیں مسلز نے کانٹریک کرنا ہے انہوں نے ریلیکس کرنا ہے چاہے ہمارے مسلز کانٹریک کریں چاہے ہمارے مسلز ریلیکس کریں ان دونوں پروسس میں انرجی بہت ساری یوز ہوتی ہے ایٹی بھی یوز ہوتی ہے اور ابھی ہم نے پڑھا مائٹو کانڈرا کا جب ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جو مائٹو کانڈرا ہوتا ہے اس کا یہ پاور ہاؤس آس 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 آ جو میوسین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جب ایک ایکٹین اور میوسین فیلامنٹس آپس میں ملتے ہیں تو جو سرکچر بنتا ہے اس کو سرکومیر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکومیر ہے this is the basic functional unit of the muscle fiber مطلب کہ سرکومیر وہ smaller subunit ہے جو زیادہ سارے آپس میں ملیں گے تو ایک larger unit بن جائے گا that is your muscle اس کے بعد سرکومیر جو ہوتا ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے یہ جو بینڈز کی اپیرنس ہوتی ہے اس کے لئے رسپونسیبل ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں یہی سرکومیر جو ہوتا ہے یہ مسل کی کانٹریکشن میں بھی انوال ہوتا ہے یہ کس سرہ سے ہوتا ہے یہ بہت ایک سنسیور بہت مزے کا ایک میکنیزم ہے وہ ہم مسل کی کانٹریکشن کا ٹاپک جب پڑیں گے اس سمیسٹر میں آسی نیک سمیسٹر میں تو اس میں میں آپ کو یہ باتیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی اوکی بچوں یہ ذرا ڈائیگرام پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں ڈاک بینڈ ہے ایک لائٹ بینڈ ہے یہ جو ہم بیسیک اس کے سرکچو کی طرف جاتے ہیں سرکولیما ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے سرکولیما ہوتی ہے پلازما میمبرین سیل میمبرین کسی بھی مسل کی جو سیل میمبرین ہوتی ہے اس کو سرکولیما کہتے ہیں اس کے اندر میٹرو کانڈرہ ہوتے ہیں اب اس نے اس مسل فائبر کے اندر سے ایک مایو فیبرل باہر نکال کر آپ کو دکھایا ہے اس میں اس نے جو ہے وہ آپ کو آئی بینڈ دکھایا اے بینڈ دکھایا ساتھ میں تھک اور تھن فیلمنٹس کی وہ بات کرتا ہے جو آپ کو باریک باریک سر لائٹر نظر آ رہے ہیں وہ تھن فیلمنٹس ہیں وہ جو کہ ایکٹن فیلمنٹس ہیں وہ جو کہ ایکٹن پروٹین کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کو ریڈش نظر آ رہے ہیں یہ تھک فیلمنٹس ہوتے ہیں اور یہ مایوسن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اب ان کے درمیان میں دیکھیں جب ایک بینڈ جو ہوتا ہے ایک پورا بینڈ اے بینڈ اور ذات میں ہاف آئی ایک سائٹ سے ہاف آئی دوسری سائٹ سے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو سرکومیر بن جاتا ہے یا پھر آپ کہلو جب دو زی ڈسک آپس میں ملتی ہیں جب دو زی لائنز آپس میں ملتی ہیں تو سرکومیر بن جاتا ہے اس نے یہ تمام باتیں ایک ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا دیئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مسلز کی طرف دائیٹی سمووث مسلز سمووث مسلز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرنل آرگنز کے گیر جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سمووث مسلز کہتے ہیں بے شک ہمارا سٹامیک ہو بے شک ہمارا یہ جو ہورینڈری بلیڈر ہو یا پھر ہمارے ٹیوویلر سٹکچرز میں گٹ آ جائے یا پھر ہماری بلیڈ کی ویسلز آ جائے آئیز ہو گئی یوٹرس ہو گئی ان تمام کے گیر جو سٹکچرز ہوتے ہیں جو مسلز ہوتے ہیں وہ سمووث مسلز ہوتے ہیں سمووث مسلز کا کام ایک اور بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ یہ کہ قائم کی ٹرانسپورٹ میں یہ ہیلپ کرتے ہیں in a wave like contractions of the intestinal tube قائم کیا ہوتا ہے قائم آپ کے فوڈ کی جب ڈائیجیشن ہو رہی ہوتی جو آپ کھانا کھا لیا وہ آپ کے سٹامیک میں چلا گیا اس کی ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جب اسٹامیک سے نکلتا ہے تو وہ پارشل ڈائیجیسٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ آدھا ڈائیجیسٹ ہو جکا ہوتا ہے باقی اس نے بھی ڈائیجیسٹ ہونا ہوتا ہے اس کو قائم کہتے ہیں اب وہ پوری انٹرسٹائن میں جو موف کرتا ہے وہ ویو لائک کانٹریکشن سے موف کرتا ہے ویو کی طرح یہ پہلے ایک زگا پر قائم ہے چل جو موف کرتا ہے اسے encontrar Sch onlar سافر کو کانٹریکشنگ ہوتا ہے تو کائم ہوتا ہے پھر معتموس mouvements بہت بنیاد سکیلٹر موسل کی شpro سکیلٹر موسل کی بہت 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 طرح جلد nossa ماہ اس کے بعد یہ زیادہ سٹرانگر ہوتے ہیں یہ زیادہ سسٹینڈ ہوتے ہیں اور ان کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد سموت مسلز انوال انٹری ہوتے ہیں انوال انٹری کا مطلب بے یہ مسلز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں انہوں نے ہمارے کنٹرول میں نہیں آنا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا کھانے کو اٹھا کر ہمارے موں میں لے جانا اس کو تھوڑا سا چھو کر کے نگل لینا انگلف کر لینا اس کے بعد پہلے ہمارا کھانا کھانا تو ہو گیا ہم اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں ہم چاہیں تو کھائیں ہم چاہیں تو نہ کھائیں لیکن جب ہم نے کھانا کھا لیا وہ جب ایک ہمارے گلے کے اندر چلا گیا اس کا مطلب اب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا اب وہ کام کرے گا جو مطلب ایک ڈیزائن میکنیزم ہے ہماری ڈیجیشن کا اب ہم اپنی انٹرسائن کو نہیں کہیں گے تم کانٹریکٹ ہو جاؤ اور اس کھانے کو ڈیجیسٹ کرنے لگ جاؤ ہم اپنے سٹمی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہ انزائن سکریٹ کرو اور ہمارے کھانے کی ڈیجیشن کرو آگے سب کچھ انوال انٹری ہوتا جاتا ہے تو یہ ہے کہ سموث مسلز ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ انوال انٹری ہوتے ہیں سموث مسلز اس کے علاوہ یہ ہماری بلڈ ویسلز میں پائے جاتے ہیں ہماری خون کی جتنی بھی نالیاں ہیں ہماری باڈی کے اندر وہ تمام سموث مسلز سے بنی ہوتی ہیں آگے ہی ایک ڈائیگرام میں اس نے تینوں مسلز رکھے ہیں اے پر ہے سب سے پہلے سکیلٹر مسلز دیکھیں آپ کو بینڈز نظر آ رہے ہیں لائٹ بینڈز ہیں ڈاک بینڈز ہیں نیوکلیس ہیں اور یہ سٹرییشنز ہیں اس کے بعد جو بی والا ہے وہ سموث مسلز ہیں بلکل سموث ہیں ان کے اوپر کوئی بینڈز نہیں ہیں کوئی سٹرییشنز نہیں ہیں اور جس ہی ہے وہ کارڈیک مسلز جو بھی ہم نے پڑھنے ہیں ان کے پاس سٹرییشنز تو ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی اتنی ڈویلپ نہیں ہوتی جتنے کے سکیلٹر مسلز کے پاس ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کارڈیک مسلز کارڈیک مسلز بھی انوال انٹری ہوتے ہیں یہ سیمی سٹرییٹڈ مطلب ان میں کچھ ڈریشنز ہوتی ہیں تھوڑی بہت نہیں ہوتی یہ ہمارے ہارٹ میں پائے جاتے ہیں ہمارے ہارٹ کے یہ تین لیئرز ہوتی ہیں اپیکارڈیم میوکارڈیم اور اس کے بعد جو ہوتی ہے انڈوکارڈیم میوکارڈیم جو ہے وہ درمیان والی لیئر ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمارے ہارٹ کو کمپلیٹ پروٹیکٹ کرنا اور اس کو اس کے فنکشن میں ہیلپ کرنا جو میوکارڈیم ہوتی ہے وہ سپیسیفکلی کارڈییک مسلز کی بنی ہوتی ہے کارڈییک مسلز کے اندر جو سیل ہوتے ہیں کارڈییک مسلز کے اندر جو سیل ہوتے ہیں ان کو کارڈیو مایوسائٹس کہتے ہیں یا پھر ان کا دوسرا نام میوکارڈیوسائٹس بھی ہوتا ہے کارڈیو مایوسائٹس یا پھر میوکارڈیوسائٹس ایک ہی بات ہے اور ان کے پاس ایک نیوکارڈیم ہوتا ہے لیکن کچھ ایکسپشنز بھی پائی جاتی ہیں اس میں کچھ کارڈیک مسلز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ نیوکلیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ابھی وہ مایوکارڈیوم کی نیکسٹ پہ وہ بات کرے گا کہ مایوکارڈیوم جو ہے وہ میڈل لیئر ہے اپی کارڈیوم اور انڈو کارڈیوم کے درمیان میں پائی جاتی ہے کوارڈینیٹیڈ کانٹریکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے مسلز کی کارڈیک مسلز کی اس کی وجہ سے ہی ہمارا ہاٹ جو ہوتا ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے دیکھو آپ کو پتا ہے ہمارا ہارٹ جو ہے اس میں ایٹریوم ہوتے ہیں ایٹریوم پمپ کرتے ہیں بلڈ پمپ کرتے ہیں بلڈ پمپ کرتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی کے انوڈ پڑپ کرسکتے ہیں تو کہتا ہے یہ جو ایٹریوم ہے یہ جو ونڈیک velڈ ہوتے ہیں اور یہ سارے کارڈیک مسلز ہیں تو یہ بھی انوInto seasons ہم ان کو خود سے کانٹرول نہیں کر سکتے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے اپنے دھل کو کہ اب کانٹریک کرو اب ریلیکس کرو اب ہارٹ بیٹ تیز کرو اب ہارٹ بیٹ کام کرو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ اوٹو نومکلی ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو کچھ بھی کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے اس کے بعد اس میں ایٹریا اور ونٹریکل کی جو کانٹریکشنز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بلڈ کو پمپ کیا جاتا ہے لیکن جب ہوتے ہیں رائٹ سائٹ سے جب رائٹ ایٹریا اور رائٹ ونٹریکل کانٹریک کرتا ہے تو بلڈ لنگز میں جاتا ہے لنگز میں جا کر وہاں پر اس کی اوکسیجنیشن ہوتی ہے یعنی اس کے اندر اوکسیجن ڈالی جاتی ہے اس کے اندر سے کاربن ڈیکسائیڈ نکالی جاتی ہے دین وہ واپس جو ہے وہ ہمارے لیفٹ ایٹریا اور لیفٹ ونٹریکل کے پاس جاتا ہے لیفٹ ونٹریکل اس ہمارے بلڈ کو پوری بارڈ میں پاپپ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اوکسینیٹڈ ہوتا ہے تو یہاں پر تم سسٹیمیٹک لکھی ہوئی ہے سسٹیمیٹک کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بارڈی کی ڈیفرنٹ پارٹس کی طرف اور ایک لنگز کے ساتھ پرماری ٹرم لکھی ہوئی ہے پرماری کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لنگز کی طرف جانے والی سرکولیشن اس کے بعد کارڈیک مسلز ہوتے ہیں وہ باقی عدد ڈیشوز کی طرح وہ بھی بلکل ویسٹی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے پاس بلڈ کتنا جا رہا ہے اکسیجن کتنی جا رہی ہے نیوٹرینٹس کتنے مل رہے ہیں ان کے اندر سے کاربن ڈایوکسائیڈ کیسے ریموف کی جا رہی ہے کسی ریٹ پر جو ہے وہ ریموف کی جا رہی ہے ہمارے باقی ریشوز بھی ہمارے کارڈیک مسلز کی طرح یا پھر ہمارے کارڈیک ریشوز بھی ہمارے باقی مسلز کی طرح ان چیزوں کی اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کتنا بلڈ مل رہا ہے کتنی اکسیجن مل رہی ہے کتنی اس کے اندر سے کاربن ڈایوکسائیڈ نکالی جا رہی ہے مسلز ٹیشو یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ ٹائپ آف دا ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کنیکٹیو ان نیچر ہیں اس نے دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں ملانا ہے تو یہ وہ ٹیشوز ہیں جو یا تو کنیکٹ کرتی ہیں سیپریٹ کرتی ہیں اور یہ سپورٹ کرتے ہیں ڈیفرن ٹائپس آف ٹیشوز کو اس کے بعد باقی ٹیشوز کی طرح ان کے اندر بھی سیلز ہوتے ہیں یہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کے ارد ارد ایک کمپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے اس کو ایکسٹر سیلر میٹرکس کہتے ہیں ایکسٹر سیلر ہوتا ہے سیل کے باہر والی چیز انٹر سیلر ہوتا ہے سیل کے اندر والی چیز ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایکسٹر سیلر میٹرکس کی that is ECM ٹھیک ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کنیکٹیو پیشو کے اندر جتنے بھی سیل ہیں ان کے گرد ایک میٹرکس موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ کنیکٹیو پیشوز جو ہوتے ہیں وہ باقی ٹیشوز سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کہ ان کے جو ECM ہے جو ECM ہے اس میں جو سیل ہوتے ہیں وہ لوزلی آرگنائز ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی پیک نہیں ہوتے یہ ڈیفرنس ہے کنیکٹیو پیشو کا باقی ٹیشو سے مطلب کہ اس کے جو سیل ہوتے ہیں وہ لوزلی آرگنائز ہوتے ہیں اس کے بعد جو کنیکٹیو پیشو ہوتا ہے وہ ایک ایزا گلو کام کرتا ہے گلو مطلب یہ جو گم ہوتی ہے کیا کرتی ہے دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے آپ نے اس کی نیچوری کی ہوتی ہے آپ نے کسی بھی چیز کو آپس میں جوڑنا ہو کسی پیجز کو آپس میں جوڑنا ہو تو ہم گم یوز کرتے ہیں گلو یوز کر رہے ہیں اس کے طرح کنیکٹیو پیشوز بھی ایزا گلو کام کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹیشوز کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں جب ڈیفرنٹ ٹیشوز آپس میں جوڑ جاتے ہیں تو وہ ایک ہارمونی کی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہارمونی ہم آہانگی کنیکٹیو ٹیشو کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ ایک ہارمونی میں کام کر رہی ہے مل جل کر کام کرنے والی ہے اس کے بعد کنیکٹیو ٹیشوز میں بہت سارے ہمیں سب سے بیسک سب سے میجور وہ تین پڑھتے ہیں اس میں کارٹیلیج آتا ہے کارٹیلیج is a vascular connective ڈیشو جو کہ کنیکٹ کرتا ہے بونز کو جوائنٹس کی اوپر اور اس کے بعد ہمارے اپر رسپائری ایر وی ایکسٹرنل ایر آپ اپنے جو آپ کا ایر ہے ایکسٹرنل ایر جو باہر کو نکلا ہوتا ہے وہ سارا کارٹیلیج نیچر ہے ہمارا جو رسپائری ایر وی اللہ ملک کی اوپر وہ جو ٹریکیا اور برونکائہ برونکیولز وہ تمام کارٹیلیج ان نیچر ہوتے ہیں ہماری جو بونز ہوتے ہیں جوائنٹس کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں وہاں پر کارٹیلیج پائے جاتے ہیں تو کارٹیلیج جو ہوتے ہیں ان کے ایردگید ایک کنیکٹیو چیو کی ایک لیئر ہوتی ہے اس کو پیریکونڈرین 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 جو ہوتی ہے یوں کے اندر سے سچان گ رہے ہیں پر��ونٹرین کے اندر سادکان دیگر اندر پائے جاتے ہیں وہاں پر لوج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں لیکنائے لیکنائے وہ کیوٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر کانڈر سائٹس موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا جو اسی ایم ہوتا ہے وہ ان کو فلیکسیبل بناتا ہے لیکن مطلب فلیکسیبل بنا رہا ہے لیکن کچھ ڈگری تک ویسے یہ ان کو ریزلائنسی بھی پروائیڈ کرتا ہے ریزلائنس پروپرٹیز ہوتی ہیں کارٹیلیج کے پاس ریزلائنس اس کو کرتا ہے میکینیکل سٹریس کے لیے کیا مطلب ہے ریزلائنسی ہوتی ہے جب بھی کسی سٹرکچر میں کوئی چینج آجائے کوئی ڈیفورمیٹی آجائے یعنی کہ کوئی بگاڑ آجائے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے اپنی اصلی پوزیشن حاصل کر لینا تو بچوں یہ جو کارٹیلیج 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 بناتا ہے ان کا ڈگر جو ایسیے موجود ہوتا ہے ان کو فلیکسیبل بناتا ہے اور ان کو ریزلائنسی بناتا ہے یعنی کہ کوئی میکینیکل انجوری آتی ہے کارٹیلیج کی شیپ میں چینج آجاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی اپنی اریزلائنسی جو شیپ ہوتی ہے اس کو واپس حالت واپس ہی جوتی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ٹو ٹائپس آف کارٹیلیج ہوتی ہے ٹو ٹائپس آف کارٹیلیج ہیلائن کارٹیلیج ان لازٹک کارٹیلیج اس کو آپ کود سے کریکٹر لیجئے گا ٹو ٹائپس ہیں ہیلائن کارٹیلیج جو ہوتی ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ زیادہ ریپرزینٹریٹیو ٹائپ ہوتی ہے اس میں جو یہ جوائنٹس کی سرفیس پر موجود ہے اس کے علاوہ یہ جو اپر اسپیریٹری ائر وی ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہمارے لنگ سیو پر یہ جو ٹریکیا برونک آئے برونکیولز یہ تمام وہاں پر موجود ہوتا ہے الاسٹک کارٹیلیج جو ہوتا ہے یہ الاسٹک فائبرز کا بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا ایکسٹرنل ائر اپیگلوٹس اور ساتھ ساتھ میں یہ لیئرنگز کا جو کارٹیلیج ہوتا ہے یہ اس کے اوپر مجھت میں یہ وہ بنا رہا ہوتا ہے ائر کا آپ کو بتا ہے اپیگلوٹس جو ہے یہ ہماری ڈائجسٹریو آپ کہلو کہ ہمارے ماؤتھ کے آگے ایک سٹرکچر ہے جس کو اپیگلوٹس کہتے ہیں ایک ڈھکن کے طور پر کام کرتا ہے یہ ایک ایسا لیڈ ہوتا ہے ایسا ڈھکن ہوتا ہے جو ہماری خوراک کو ہماری سانس کی نالی کے اندر جانے سے بچا کے رکھتا ہے اس کے بعد آتی ہیں بونز بونز کے سیل کو آسٹیو سائٹس کہتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے کارٹیلیج کے سیل کو کارنڈر سائٹ کہا اس کے علاوہ بونز کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں بون بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے یہ پورے کا پورا جو ہمارا باڈی کا سکیلٹن ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے دیکھیں ہمارے باڈی میں کتنی بونز ہیں all these are کنیکٹیو ٹیشو in nature بونز ہوتی ہیں ان کے پاس بھی ایکسٹر سیلور میکٹرکس ہوتا ہے اس کے اندر فائبرز بھی ہوتے ہیں کچھ گراؤنڈ سبسانسز بھی ہوتی ہیں ایکسٹر سیلور میکٹرکس جو ہوتا ہے بون کا وہ منرلائز ہوتا ہے منرلائز کا مطلب اس کے اندر بہت ساری منرلز ہوتے ہیں فوسفیٹ ہے کےلشیم ہے اور بھی ڈیفرنڈ اس کے اندر منرلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سرکلر لیئرز میں arrange ہوتا ہے ایکسٹر سیلور بون میکٹرکس جو ہوتا ہے وہ سرکلر لیئرز میں arrange ہوتا ہے ان کو لاملائی کہتے ہیں اس کے علاوہ بونز جو ہوتی ہیں ان کے اندر جوڈیفرنڈ سیل ہوتی ہیں اور اسٹیو بلاسٹ ہوتی ہیں osteocides ہوتے ہیں osteoclast ہوتے ہیں osteoblast وہ سیل ہوتے ہیں جو actively bone matrix بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر کہہ لو osteoblast وہ سیل ہوتے ہیں جو ایکسلی bone بنا رہے ہوتے ہیں osteocide کسی بھی mature bone کا جو mature سیل ہوتے ہیں اس کو osteocide کہتے ہیں اس کے بعد osteoclast osteoclast کا function بالکل osteoblast کے opposite ہوتا ہے osteoblast کا کام ہوتا ہے matrix بنانا osteoclast کا مطلب ہوتا ہے اس کو absorb کرنا یعنی اس کو جو ہے وہ اس کی آپ کہہ لو کہ اس کی جو ہے وہ اس کو dissolve کرنا اس کے بعد جو specialize سیل ہوتے ہیں یہ bone marrow کی اس کو ایکسٹوری سائیڈ کی طور پر کام کرتے ہیں دیکھیں ہماری جو bones ہے نا یہ جو مارا bone marrow ہے اس کے اندر بہت سارے calcium بہت سارا phosphate موجود ہے تو آپ کہہ لو کہ ہمارے لیے وہ source ہوتا ہے اور nutrients کا یا وہ storage house کی طور پر کام کرتا ہے جو بھی calcium extra ہوتا ہے وہ جا کر یہاں پر store ہو جاتا ہے اور اور as a result کہ ہماری bones اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہیں کہ وہ weight bear کر سکتے ہیں اور ہمیں protective functions دے سکتے ہیں یہاں گے ڈائیگرام میں اس میں ڈیفرنٹ سیلز دکھائے ہیں جسے collagenous fibers ہیں لیس میں lymphocytes ہیں fibroblast ہیں rethrocytes ہیں elastic fibers all these are connective tissues in nature اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلڈ کی بلڈ بھی ایک specialized connective tissue ہوتا ہے ہمارے circulator system کا پارٹ ہے اور بلڈ کے اندر ہمارے بلڈ کا کام ہوتا ہے جو بھی سبسانسز کے اندر ڈیزولو ہوتی ہیں اوکسیجن ہو یا پھر کچھ بھی اس نے اس کو ڈیفرنٹ باڈی پارٹ سک لے کے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے carbon dioxide ہو گئی اس کو اٹھا کے دوبارہ واپس ہمارے لنگز تک لے کر آنا ہوتا ہے اور یہ سارا کام وہ کرتا ہے اس کے تروں ہے بلڈ ویسل کے تروں کرتا ہے connective tissues میں اس کے پاس بھی اب جو بلڈ ہے ایک ایسا connective tissue ہے جس کے اندر cellulor اور extra cellulor component zone بھائے جاتے ہیں اس کا جو extra cellulor components ہوتے ہیں اس کو plasma کہتے ہیں پلازما کے اندر water ہوتا ہے sluids ہوتے ہیں یعنی proteins ہوتے ہیں electrolytes ہوتے ہیں nutrients ہوتے ہیں gases ہوتے ہیں hormones ہیں waste product ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پلازما میں موجود ہوتے ہیں this is the extra cellulor component of the blood اگر ہم cellulor component کی بات کریں جس میں blood cells آتے ہیں ہمارے blood cells جو ہمارے blood میں پائے جاتے ہیں ان کا دوسرا نام formed elements بھی ہوتا ہے تین طرح کی ہوتے ہیں لیوکو سائٹس ثرومبو سائٹس ایراثرو سائٹس کا دوسرا نام ہوتا ہے red blood cells ربیسیز لیوکو سائٹس کا دوسرا نام ہوتا ہے white blood cells ویو بیسیز ثرومبو سائٹس کا دوسرا نام ہوتا ہے platelets ایراثرو سائٹس red blood cells ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے اندر hemoglobin ہوتی ہے جو کہ oxygen کیری کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اکسیجن کو ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک لے جاتی ہے اسی طرح white blood cells ہوتے ہیں یہ ہمارا immune system بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے آنے والے جو invading pathogens ہوتے ہیں جو باہر سے چیز ہمارے body کے اندر انٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے لئے لڑتے ہیں fight کرتے ہیں اس کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ثرومبو سائٹس آتے ہیں ثرومبو سائٹس پلیٹلیٹس ہوتے ہیں یہ blood clotting میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی بھی چوٹ لگ جائے تو وہاں سے bleeding ہونے لگ جاتی ہے تو اگر یہ پلیٹلیٹس نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹی سی انجوری سے آپ کی bleeding اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو کھون کی کمی ہو جائے لیکن پلیٹلیٹس موجود ہیں تو یہ blood کو clot کروا دیتے ہیں جس کے وجہ سے blood جم جاتا ہے اور bleeding رک جاتی ہے اور یہ تمام جو سیل ہیں erythrocytes leukocytes thrombocytes یہ سارے بنتے کہاں پہ ہیں یہ bone marrow میں بنتے ہیں bones کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو bone marrow کہتے ہیں اور ہمارے blood کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس bone marrow میں بنتے ہیں جس پروسس میں بنتے ہیں اس کو hematopoiesis کہتے ہیں last one is last type of the last type of the tissue is the nervous tissue nervous tissue وہ ہوتے ہیں جو ہمارے nervous system کا پارٹ ہوتے ہیں nervous system کیا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں پایا جانے والا ایک ایسا system ہے جو کہ ہمارے تمام organs کو ہمارے organ systems کو ہماری باڈی میں ہونے والے تمام طرح فنکشنز کو کنٹول کر رہا ہوتا ہے یہ سگنلز کو کیری کرتا ہے نورو ایمپلز کو کیری کرتا ہے ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے کیری کرتا ہے اس کو برین تک لے جاتا ہے وہاں پر اس کی انٹرپٹیشن ہوتی ہے ریزلٹ نکالا جاتا ہے ریسپونس پیدا کیا جاتا ہے جیسے ڈائیجیشن ہے یہ بھی ہماری فوڈ کا ڈائجیسٹ کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کو کنٹول کرتا ہے ہمارا نروس سسٹم اس کے بعد نروس سسٹم کی ٹو مین کیٹاگوریز ہوتی ہیں نیوروانز ہوتے ہیں نیوروانز ہوتے ہیں نیوروانز وہ ہوتے ہیں جو کہ الیکٹریکل نرو ایمپلزز کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز کے اوپر لگ جائے کسی نوکیلی چیز کے اوپر لگ جائے ہم فوراں اس کو پیچھے کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے نیوروانز ہوتے ہیں جو میسیج کو اس وقت ہمارے ہاتھ سے اٹھا کر ہمارے برین تک لے جاتے ہیں ہمارا برین اس کو انٹرپرٹ کرتا ہے اس میں سے ریزلٹ نکالتا ہے اگر گرم چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو ہاتھ کو پیچھے کرنا ہے یہ میسیج آتا ہے ہمارے مسلز کے پاس ہمارے مسلز کانٹریک ہوتے ہیں ہم ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں دوسری چیز ہے نیوروگلیا نیوروگلیا جو ہوتے ہیں ان کا کام صرف فور سے ہم نیوروانز کو نیوٹریشن دینا ہوتا ہے ان کو پرٹیکشن دینا ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اگر یہ ہے ایک سٹرکچر آف نیوروان ہے اس میں وہ مائلن شیت ہے ایک شیوان سیلز ہیں ایک زون ہے نیوروانز دینڈروائٹس یہ تمام ایک نیوروان کا پارٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے سیل باڈی ہے جس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اردگیر جو ہے وہ دینڈروائٹس موجود ہیں ان کا کام ہوتا ہے نیوروانز کو نیوروان کی طرف لے کر آنا اور اس کے بعد شیوان سیلز ہوتے ہیں شیوانز کا کام ہوتا ہے مائلن شیت بنانا یہ مائلن شیت جو ہوتی ہے یہ نیوروان کو پرٹیکشن دیتی ہے اور یہاں پر ایک چیز ہے اگزون اگزون جو ہوتے ہیں یہ وہ سٹرکچر ہیں جو نیوروان سے نیوروان سے نیوروانز کو دور لے جاتے ہیں نینڈروائٹ اس کے طرف لے کر آتے ہیں اگزون اس سے دور لے جاتے ہیں اور آگے نوڈز آف رینویر جو ہوتے ہیں یہ جو تھوڑا سا انمائلینیٹڈ پارٹ رہ جاتا ہے نوڈز رہ جاتے ہیں ان کو نوڈز آف رینویر کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس last is a function of nervous issue یہ nervous issue کیا فنکشن کرتے ہیں nervous issue ہمارے nervous system بناتے ہیں اور ہمارے nervous system جو ہوتے ہیں اس کے two basic parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے central nervous system ایک ہوتا ہے peripheral nervous system central ہمارا brain اور ہمارا spinal cord یہ جو vertebral column ہماری back bone کے اندر extend کرتا ہے اس کو spinal cord کہتے ہیں جو کہ ہماری body سے آنے والے different information کو لیتا ہے اس کو interpret کرتا ہے اس میں سے result نکالتا ہے peripheral nervous system جس کو PNS کہتے ہیں یہ وہ ہے جو برین کے علاوہ spinal cord کے علاوہ ہماری پوری body کے different systems کو control کر رہا ہوتا ہے مطلب ان میں سے informations کو لیتا ہے لے کر اس کو جو ہے وہ ہمارے central nervous system تک لے جاتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے two basic types ہوتی ہیں مزید اس کی sympathetic nervous system اور parasympathic sympathetic nervous system وہ ہوتا ہے جو emergency situations میں involved ہوتا ہے جو fight اور flight جب بھی ہماری body کے اندر کوئی emergency situation آ جائے اس وقت ہمارا simpathic nervous system کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک آتا ہے parasympathic system یہ وہ system ہے جو relax جب ہم بالکل relax ہوتے ہیں یہ ہماری اس وقت کی position کو اس وقت کی body کی functioning کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ parasympathic relax کے ساتھ as empathetic جو ہے یہ emergency situation fight اور flight mechanism کے ساتھ associated ہوتا ہے central nervous system میں ہمارا brain ہمارا spinal cord جو کہ ہماری different body parts سے آنے والے information کو interpret کرتے ہیں result نکالتے ہیں peripheral nervous system جو ہوتا ہے اس کے ایک برانچ ہے مطلب یہ وہ nervous system ہے جو ہماری پوری body تک extend کیا ہوتا ہے اور یہ different movements ہوتی ہیں ہمارے body parts جو different specific movements ہوتی ہیں اس کے لئے اس کے اوپر neurons کا structure اور بچوں یہ سارا اب ہو چکا ہے یہ سب باتیں ہمارے آج کے لیکچور کے لئے تھی i hope آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ یہ سب باتیں آپ پہلے کہیں نہ کہیں پر پڑھ کے آ چکے ہیں اگر پھر بھی اس میں کوئی بھی confusion کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بچے thank you so much اپنا خیال رکھے گا مجھا